بسکار دوستو شواہ کتا ہے آپ کا برین آؤٹ کے لیول نمبر 47 میں تو یہ جو پرشن ہے یہاں پوچھا گئے ایلینز کا پتہ لگائیں تو بھئیہ ایلینز تو ابھی تک کسی نے نہیں دیکھے ہیں تو ہم کیسے پتہ لگائیں گے پر جو ہم سے پرشن پوچھا گیا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے پتہ لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو اسی کو اٹھاتے ہیں اڈن تستری کو اس میں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں کھول رہی اور ایلین یہاں نہیں ہے کاٹی کا نشان آ گیا اب ہم اس کو دیکھتے ہیں نا جی یہاں پہ بھی نہیں ہے یہ سر رہی ہے بھگوان کے پاس تو ایلین جائی نہیں پائیں گے کیوں کہ اتنی گرمی میں جل جائیں گے تو یہ پتھروں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں نا یہاں پہ بھی نہیں دکھائی دے رہے یہاں پہ بھی نہیں دکھائی دے رہے اور یہاں پہ بھی نہیں ہے پر ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ یہ جو گھاس ہے اس میں کچھ یلو یلو سا ہمیں دکھائی دے رہا ہے کیا یہی ایلین ہے کیونکہ دوسری جگہ گھاس میں کچھ ایسا نہیں دکھائی دے رہا تو ہم چھوڑتے ہیں تو پتھر تو واپس گیا پر پھر ہم لاتے ہیں اڈن تستری کو اور اس کے اوپر کرتے ہیں تو ایلین کیا چٹنے کی کوشش کرے گا دیکھئے یہاں پہ ہم لے کے آئے یہ ایلین یہی چھپا ہوا تھا